بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہوتا ہے کوئی ہم سے پوچھتا ہے سمندر کی انگلیش کیا ہے ہم کہا دیتے ہیں آوشن بعض کوئی کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ سمندر کی انگلیش کیا ہے تو ہم کہا دیتے ہیں سی لیکن بہر اور بحریہ آوشن اور سی میں بہت فارق ہوتا ہے آج ہم تفصیل سے وہ پڑھیں گے بہر کسے کہتے ہیں اور بہر یہ کسے کہتے ہیں ستا زمین پر پانی کے بڑے خطے کو خطہ ہوتا ہے زمین پارک اسے کہتے ہیں بہر اور اس ان سے منسلک چھوٹے خطوں کو سمندر یا بہریہ کہتے ہیں اس سے کیا پتہ چلا جو بہر ہوتا ہے وہ بہت بڑا خطہ ہوتا ہے اور جو سمندر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے بہر ایک بریعظم کو دوسرے بریعظم سے جدا کرتے ہیں یہاں پر بہر کی ایک اور بھی ہمارے پاس دیفنیشن آگئی تعریف آگئی بہر کیا ہوتے ہیں ایک بریعظم کو دوسرے بریعظم سے جدا کرتے ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بریعظم کیا ہوتے ہیں خوشکی کے بڑے خطے کو بریعظم کہا جاتا ہے جیسے سمندر ہوتا ہے بہر ہوتا ہے زمین پر موجود پانی کے سب سے بڑے خطے کو کہتے ہیں بہر اور بریعظم کیا ہوتا ہے زمین پر موجود سب سے بڑے خوشکی کے خطے کو کہتے ہیں بریعظم تو دنیا میں سات بریعظم ہیں جن میں سب سے پہلے ہے ایشیا اور سب سے اینڈ میں ہمارے پاس اسٹیلیا اس کے علاوہ اور بھی ہیں یورپ ہے افریقہ ہے جنوبی افریقہ ہے شمالی افریقہ ہے امریکہ ہے جنوبی امریکہ شمالی امریکہ تو یہ وہ کیا ہیں یہ ہے بریعظم تو ایک بریعظم کو دوسرے بریعظم سے جدا جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے بہر ان میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس سب سے بڑا بہر ہے وہ ہے بیرل کاہل بیرل کاہل کیا ہوتا ہے بیرل کاہل دنیا کا سب سے بڑا بہر اس کا رقبہ ایک سو 168 168 میلین مربع کلومیٹر ہے 168 میلین مربع کلومیٹر اور اس کی عوصد جہرائی ہے چار ہزار میٹر یہ ہم نے یاد رکھنا ہے اس کا رقبہ کتنا ہے اور اس کی عوصد جہرائی کتنا ہے عوصد سے مراد ہوتا ہے کسی جگہ گہرائی ہے چھ ہزار میٹر کسی جگہ گہر آئی ہے تین ہزار میٹر تو ہم نے ان کے درمیان جو ایک اوسط نکال لی ہے اسے کہتے ہیں اوسط دو ایک بڑی رقم ایک چھوٹی رقم ان کے درمیان اگر ہم اوسط نکالتے ہیں ان دونوں کو جمع کرتے ہیں اور دو پر تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو انصر آتا ہے جو ہمارے پاس جو انصر آتا ہے اسے کہتے ہیں اوسط اور اس کے ہاشیائی علاقے گہری کھائیوں اور آتش وشا پہاڑوں پر مشتمل ہیں یہ اس کے بارے ہم بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس بحر القائل ہے وہ کس طرح اس کی بناوٹ ہے تو اس کے آگے وہ کہتا ہے نہر پاناما جو بحر القائل کو بحر القیانوز سے ملاتی ہے یہ دو ایک ہوتا ہے بحر القائل جو سب سے بڑا بحر ہے اس کے بعد بحر القیانوز یہ دوسری نمبر پر ہوتا ہے ان کو جو جدار کرتی ہے ہمارے پاس نہر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نہر پاناما یہ ایک سمندر کے اندر نہر ان نے لکھی ہوئی ہے نام اس کا سے ملاتی ہے دنیا کی اہم بڑی تجارتی شہرہوں میں شامل ہیں اور یہ جو نہر ہے نہر پاناما یہ دنیا کی سب سے جو بڑی ہیں ہمارے پاس تجارتی شہرہ ہیں ان میں سے شامل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیرل کیانوس بیرل کیانوس دوسرا سب سے بڑا بہر ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے بیرل قائل دوسرے نمبر پر ہوتا ہے بیرل کیانوس اس کا جو رقبہ ہمارے پاس وہ ہے ایٹی فائیو ملین مربع کلومیٹر اس کا تھا ہمارے پاس 168 ایک سو اٹسٹھ اور اس کا ہے پچاسی ملین مربع کلومیٹر یہ ان کے درمیان فرق بھی آسکتا ہے کہ بیرل قائل کا مربع کتنا ہے اور بیرل کیانوس کا مربع کتنا ہے اس کے بعد اس کی اوسط گہرائی تھی ہمارے پاس چار ہزار میٹر اور اس کی جو ہے ہمارے پاس بیرل کیانوس کی اس کی ہے انتالیس سو میٹر ہمارے پاس اوسط گہرائی ہے اس بہر کی خاص بات اس کے وسط میں پایا جانے والا پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پہ اس کی بناوٹ اس نے بتائی تھی ہاشیائی علاقے گہری کھائیوں اور آتی فشاہ پہاڑوں پر مشتملے اور اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے وسط میں جو پایا جاتا ہے وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کشری پلیٹو کی ایک دوسرے سے مخالف سیمت میں حرکت کی وجہ سے یہاں پہ بتا رہا ہے سے میگما کے باہر نکلنے سے مورد بوجود میں آیا اس پھٹتا ہے اس کے بعد جو ایک لیئر بن جاتی ہے پہاڑ کی اسے کہتے ہیں میگما جو نسبتاں گرم ہوتی ہے دوسرے پہاڑوں کی نسبت اسے کہتے ہیں میگما اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے یہ ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جو بحر القیانوس میں پایا گیا ہے سب سے بڑا اس کی بناور جو ہے وہ پہاڑی سلسلے سے ہم نے لینی ہے جو بحر القیانوس ہے بحر القائل بحر ہند اور بحر منجمت جنوبی تک پھیلا ہوا ہے یہ اتنا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو چار بڑے بحر جو ہمارے پاس ہیں بحر القیانوس ہے بحر القائل ہے بحر ہند ہے اور بحر منجمت جنوبی یہ چار بہت بڑے ہمارے پاس بحر ہیں سمندر میں تو ان تک پھیلا ہوا ہے اتنا بڑا ہمارے پاس پہاڑی سلسلہ اس میں پایا گیا ہے اس کے بعد زلزلوں کے حوالے سے یہ بھی دنیا کی اہم علاقوں میں شامل ہیں اچھا جہاں پر زلزلے ہمارے پاس آتے ہیں سمندر میں تو ان میں یہ پہاڑی سلسلہ یہ بھی شامل ہے دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں وہ ان جگہوں پر آتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس آتش پیشا پہاڑ زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر جو ہمارے پاس میگما ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے بحر القیانوس کا وہاں پر یہ زلزلے بھی زیادہ آتے ہیں اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے بہر القیانوس دنیا کے سب سے اہم اور مصروف ترین بحری تجارتی شہرہ ہے یہ وہ تجارتی شہرہ ہیں جہاں پر سب سے زیادہ تجارت ہوتی ہے دنیا کی جتنی بھی تجارت ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں ایک تو ہمارے پاس ہم نے پڑھا بہر القاہل میں بھی ہوتی ہے دوسرا بہر القیانوس میں بھی ہوتی ہے یہ دو ہمارے پاس سب سے بڑی تجارتی شہرہوں میں شامل ہیں تو پیارے بچوں آج آپ کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے بحر القاہل اور بحریہ قیالوس یہ دو بڑے بحر آپ نے یاد رکھنے ہیں ان کا رقبہ کتنا ہوتا ہے ان کی عصب گیرائی کتنا ہوتی ہے اور ان کی بناور کیس طرح ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے بحر اور بحریہ میں کیا فرق ہے یہ آپ کا ہومورک بھی ہے آپ نے اس کو نوٹ بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اس میں سوال ہے تو آپ نے اس کو ضرور نوٹ کر لینا ہے جیسے سکول اوپن ہوں گے انشاءاللہ وہ اس پر ڈسکس کریں گے اور اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ